بارشیں ہوئی تھیں یہاں پہ کافی زیادہ حاصلات ہوئے تھے کیونکہ نالہ اوپن تھا تو نالے سے کم جاتا ہے پانی روڈوں سے زیادہ جاتا ہے نالے کے اطراف کی دیوار بنانے سے پہلے تمام تر جتنے بھی ملوہ وغیرہ ہے وہ لکھالا ہی آ رہا ہے ہاں پر ابھی سائٹ کی دیوارے کے لئے شیٹنگ لگائے گئے یہ سریعہ گواہ فرم بچھا دیا گیا ہے ریپیرنگ کا جو کام ہے اس کو نئے سیرے سے کیا جا رہا ہے ریپیرنگ نے کیا جا رہا اس کو نئے سیرے سے بنایا ہے اسلام علیکم زوبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں گلستان زہور کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر چل رہے ہیں نالے پر ترقیاتی کام کی صورتحال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں دیکھیں پیچھے انڈرپاز بن رہا ہے فلائی آور بن رہا ہے پھر ساتھ میں کچھ دن پہلے وہاں پر لائنیں ڈالی گئی ہیں سیوریچ کی اور یہ دیکھیں اب یہ جو نالا تھا پچھلی ورطہ آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کیا تھا میں نے کہ اس وقت نالا بڑا خستہ حال تھا اور یہاں پر کام کی کافی زیادہ اس نالے کو ضرورت تھی کیونکہ ہاتھ ساتھ کا شکار عوام ہو سکتی تھی گاڑیاں ہو سکتی تھی جس سے کافی زیادہ نقصانات ہو سکتا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے جسے ہم نے پیچھلی ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد فوراں ہی بات یہاں پر نالے پر کام کو شروع کر دیا گیا ہے اس وقت سامنے ایکسیویٹر مشین موجود ہے اس نالے کو دوبارہ نئے سریعے سے بنایا جا رہا ہے کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کیا معاملات ہیں وہ آگے میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا لیکن ابھی یہ کنڈیشن میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر جو نالے کی صورتحال ہے وہ اس طریقے سے تھی دیکھیں اور گزرتا روز میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی جب یہاں پر لائنیں سیوریج کی لائن ڈالی جا رہی تھی تو اس کے لئے بھی میں نے یہاں پر ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اس وقت نالے کی صورتحال میں شیئر کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں پر نالے کے طراف کام کو شروع کر دیا گیا ہے تو سوچھا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کی بھی کیوں نہ ایک اپ ڈیٹ شیئر کر دیا جائے کیونکہ میں پیچھے آیا تھا بریچ کی اپ ڈیٹ کور کرنے کے لئے تو اس لئے آج میں یہاں پر بھی ایک بار پھر موجود ہوں اور دیکھیں سامنے نالے کے طراف کی دیوار بنانے سے پہلے تمام تر جتنے بھی ملوہ وغیرہ ہے وہ لکالا جا رہا ہے ایکسیویٹر مشین نکال رہی ہے تاکہ نالے کو بنانے کیونکہ نالے کی سائٹ کی دیواریں بنائی جائیں گی اور یہ اس وقت یہاں پر ایکسیویٹر مشین کام کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں مختلف جگہوں پر کام چل رہا ہے کافی زیادہ کیونکہ ہم نے کافی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نالے پر جو کام چل رہا ہے اس کے علاوہ فلائی آور کی انٹرپاس بن رہے ہیں جگہ جگہ پر تو بہت سارے اس سے کام بن رہے ہیں یہ بھی ایک عوام کی بھلائی کے لیے ہی کام ہو رہا ہے کیونکہ پچھلی برتبہ جب بارشیں ہوئی تھیں یہاں پر کافی زیادہ حاصلات ہوتے ہیں کیونکہ نالہ اوپن تھا ایسا ہوتا ہے کہ کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو نالے سے کم جاتا ہے پانی روڈوں سے زیادہ جاتا ہے تو یہ یہاں پر بیریل لگے ہوئے تھے لیکن اب پروپر طریقے سے کام کرنے کے لیے یہاں پر مشینیں موجود ہیں یہاں پر سارا ملوہ لکالہ آ رہا ہے اس نالے میں سے تاکہ کام کو پروپر طریقے سے آگی کی طرف کیا جا سکے یہ سارا ملوہ یہاں سے لکال دیا ہے اس نالے کو کافی زیادہ ضرورت تھی تعمیر کرنے کے لیے تو اس وقت ابھی تمام تر اس پر سے جو ملوہ وغیرہ ہے وہ لکالہ آ رہا ہے تاکہ اس پر کام کو دوبارہ شروع کیا جائے اور ابھی اس وقت صرف ایکسیویٹر مشین کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی حالت دیکھیں اس کی یہ حالت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے دیکھیں یہاں سے یہ نالہ بن رہا ہے پروپر طریقے سے دیکھیں یہاں سے یہ نالہ بننا شروع ہو رہا ہے یہ پروپر طریقے سے یہاں سے یہ نالہ بن رہا ہے اور یہاں پر ابھی سائٹ کی دیوارے کے لیے شیٹرنگ لگائی گئے یہ سریوں کا فرم بچھا دیا گیا ہے یہ سارے کام بہت ضروری تھے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیوارے مکمل ہو چکی ہیں اور یہاں سے بھی دیکھیں یہاں سے بھی کافیت تک کے دیوارے جو مکمل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ پوری مکمل دیوار ہو چکی ہے یہ پورا تقریباً پانچ سو میٹر کا نالہ ہے یہ اور اس وقت کام ابھی چل رہا ہے پانچ سو میٹر تک کے جو نالے پر اس وقت ریپیرنگ کا جو کام ہے اس کو نئے سیرے سے کیا جا رہا ریپیر نہیں کیا جا رہا اس کو نئے سیرے سے بنایا جا رہا پورا نالہ ہی دیکھیں یہاں سے شروع کیا تھا اس کو یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں آگے سے نہیں شروع شروعات کی جو پوائنٹ ہے وہی سے شروع کیا ہے اس نالے کو اور تقریباً پانچ سو میٹر لمبا ہے اور پورا نئے سیرے سے اس کو بنایا جا رہا ہے اور بڑساتی جو نالہ یہ سامنے جو ندی پر ٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ برساتی نال ہے پورا یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں اب یہ تھوڑی سی آگے کی طرف پیلوان کو اٹھیں لیکن ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کردیں اللہ حافظ